ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم دنیا کی ٹاپ ٹین فضائیہ کے بارے میں اور یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کی ان دس بڑی ائر فورسز کے پاس کون کون سے دفاعی اتھیار موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں میری آپ تمام لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری ان کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کی جانی ناظرین اگرامی دنیا کے دسویں نمبر پر طاقتور ترین ائر فورس رکھنے والے ملک کی بات کی جائے تو وہ ہے مسلم ملک مراکو ناظرین اگرامی اس کو انیس سو چھپن میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کی فضائیہ میں تیرہ ہزار پانچ سو فراد اپنے فرائد سر انجام دے رہے ہیں اس کے تیاروں کی کل تعداد دو سو انچاس ہے جن میں 63 جنگی تیارے 49 سازو سمان لے کر جانے والے لوڈ تیارے 66 تربیتی جہاز چار سپیشل مشن پر بھیجنے کے لیے تیارے دو ائر ریفیولر تیارے اور چھالیس ہیلیکاپٹرز موجود ہیں اس کے مشہور تیاروں میں میراج فائیو میراج سیکس اور اے فائیو تیارے شامل ہیں ناظرین اگرامی نومے نمبر پر آتی ہے ایراک کی ائر فورس یہ دنیا کی نومے نمبر پر طاقتور ترین ائر فورس ہے اس کا آگاز 1949 کو ہوا اور اس میں جوانوں کی تعداد 49 ہزار ہے ایراک کے پاس 350 تیارے موجود ہیں جن میں 23 جنگی تیارے 83 اٹیکر تیارے 3 لوڈ تیارے 104 تربیتی تیارے اور 18 سپیشل مشن کی تکمیل کے لیے تیارے موجود ہیں اس کے علاوہ 153 ہیلیکاپٹر اور 40 اٹیکر ہیلیکاپٹر بھی شامل ہیں اس کے طاقتور ترین جنگی تیاروں میں سخویت 35 ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن اور ایف سکسٹین ایگل شامل ہیں اس کے علاوہ ایراک کے پاس مختلف قسم کے ڈرونز بھی موجود ہیں ایراک کے پاس ان تیاروں کی تعداد اپنی ہے کہ اس کے ذریعے ایراکی فضائیت دشمن پر بہ آسانی کابو پا سکے گی ناظرین گرامی اس کے بعد آٹھوں نمبر ہے انڈونیشیا کا انڈونیشین ائر فورس کی بنیاد 1986 میں رکھی گئی تھی اس میں 27000 سے زیادہ جوان اپنے فرائد سرانجام دے رہے ہیں اس کے پاس کل تیاروں کی تعداد 458 ہے جن میں 41 فائٹر تیارے 48 اٹیکر تیارے چونسٹ ٹرانسپورٹر لوڈر تیارے 109 تربیتی تیارے 17 سپیشل مشن تیارے ایک ٹینکر تیارہ 80 ہیلیکاپٹر اور 15 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں اس کے عام تیاروں میں ایف سکسٹین فالکن سخوئی ایز یو ٹونٹی فائیو سخوئی ایز یو تھرٹی فائیو سخوئی ایز یو تھرٹی اور سکائے ففٹی وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس مختلف نویت کے ڈرونز بھی موجود ہیں نازینگرہ میں اس کے بعد ساتھویں نمبر پر شامی ائر فورس آتی ہے اس کی ابتدا 1949 میں کی گئی تھی اس کی فضائیہ میں جوانوں کی تعداد 40 ہزار ہے اس کے پاس 462 مختلف قسم کے تیارے موجود ہیں ان میں 208 جنگی تیارے 18 اٹیکر تیارے 5 لوڈر تیارے 66 تربیتی جہاز 164 ہیلیکاپٹر اور اس کے علاوہ 27 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں ان کے مشہور تیاروں میں میگ 25 میگ 29 میگ 35 سخوئی ایز یو 24 اور سخوئی ایز یو 70 جیسے تیارے موجود ہیں اس کے علاوہ یہ ڈرونز بھی مختلف اقسام کے استعمال کر رہی ہے نازینگرہ میں اس کے بعد چھٹے نمبر پر ایران کی فضائیہ ہے اس کی ابتدا 1925 میں کی گئی تھی اس کے پاس جوانوں کی تعداد 27 ہزار ہے اس کے پاس تیاروں کی تعداد 516 ہے جن میں 161 جنگی تیارے 23 اٹیکر 85 فائٹر تیارے 96 تربیتی تیارے 9 سپیشل میشن تیارے 6 ٹینکر تیارے جن سے ہوا میں ہی دوسرے تیاروں میں فیول بھرا جا سکتا ہے 99 ہیلیکاپٹر اور 12 اٹیکر ہیلیکاپٹرز موجود ہیں ان کے مشہور جنگی تیاروں میں سخوئی ایز یو 24 ایس 14 میگ 29 فور فینٹم 2 چینگلو جی 7 اور میراج ایف 1 شامل ہیں اس کے علاوہ ایران ائر فورس ڈرونز کا بھی استعمال کر رہی ہے جو کہ مختلف اقسام کے ہیں ناظرینگرہ میں اس کے بعد پانچوے نمبر پر الجیریہ کی فضائیہ ہے اس کی ابتدا 1962 میں ہوئی اس کی فضائیہ میں 14000 کے قریب جوان اپنے فرائد سرانجام دے رہے ہیں اس کے پاس تیاروں کی تعداد 551 ہے جن میں ہیلیکاپٹر اور ڈرون بھی شامل ہیں ان میں 102 جنگی تیارے 52 اٹیکر تیارے 60 ٹرانسپورٹر تیارے 27 تربیتی تیارے 9 سپیشل مشن ائرکرافٹ اور 8 ٹینکر تیارے موجود ہیں اس کے علاوہ 268 ہیلیکاپٹر اور 45 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں اس کے طاقتور تیاروں میں سخوئی ایز یو 30 سخوئی ایز یو 35 سخوئی ایز یو 24 میگ 25 اور میگ 29 جیسے خطرناک تیارے موجود ہیں تو ناظرین گرامی اس کے بعد چوتھے نمبر پر سعودی عرب کی فضائیہ آتی ہے اس کا آگاز 1920 میں ہوا تھا اور اس کی جوانوں کی تعداد 63 ہزار ہے اس کے پاس جنگی تیاروں ہیلیکاپٹرز اور ڈرونز کو ملا کر 889 کی تعداد بنتی ہے جن میں 289 جنگی تیارے 81 اٹیکر تیارے 51 لوڈر تیارے 186 تربیتی جہاز 13 سپیشل مشن تیارے 35 ٹینکر تیارے 258 ہیلیکاپٹر اور 34 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں دوستو سعودی عرب کی فضائیہ کے پاس جدید ترین جنگی تیاروں میں یورو فائٹر F-15 ایگل F-5 اپاچی ہیلیکاپٹر اور مختلف اقسام کے ڈرونز بھی شامل ہیں ناظرین گرامی اس کے بعد تیسے نمبر پر ترکی کی فضائیہ آتی ہے اس کی بنیاد 1911 میں رکھی گئی تھی اس کے جوانوں کی تعداد 80,000 ہے اس کے پاس 1056 تیارے ہیلیکاپٹر اور ڈرونز بھی موجود ہیں ان میں 206 فائٹر تیارے 80 لوڈ تیارے 273 تربیتی تیارے 19 سپیشل مشن تیارے 60 ٹینکر تیارے 171 ہیلیکاپٹر اور 104 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں اس کے پاس طاقتور جنگی تیاروں میں F-16 فالکن T-129 ہیلیکاپٹر F-4 فانٹم 2 تیارے اور سکارو سکائے ہیلیکاپٹر شامل ہیں ٹرکی نے ڈرون ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ چین اور امریکہ کی برابری کرنے لگا ہے اس کے پاس دنیا کے جدید ترین ڈرونز موجود ہیں نازینگرامی مسلم دنیا کی دوسری بڑی فضائیہ کی بات کی جائے تو وہ ہے مصر کی فضائیہ اس کی بنیاد 1937 میں رکھی گئی تھی اس کے پاس جنگی تیاروں کی تعداد 153 ہے اگرچہ اس کے تیاروں کی تعداد کم ہے لیکن اس کے پاس جو تیارے موجود ہیں وہ دنیا کے جدید ترین تیارے ہیں اس وجہ سے ترکی سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کے پاس ڈیزارٹ میراج 2000 رافیل اور F-16 فالکن میٹ 29 اور میکڈونلڈ ڈوگلس تیارے شامل ہیں اس کے پاس 150 جنگی تیارے 88 اٹیکر تیارے 69 لوڈر تیارے 341 تربیتی تیارے 11 سپیشل مشن تیارے 4 ہیلیکاپٹر اور 92 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس ڈرون کی بھی مختلف اقسام موجود ہیں دوستو اب اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ائر فورس اپنے نمبر ون پر آتی ہے پاک فضائیہ مسلم دنیا کی سب سے طاقتور ائر فورس مانی جاتی ہے جس نے جب بھی کسی ملک کی مدد کی ضرورت محسوس کی اس کی مدد کی ہے چاہے وہ کوئی بھی اسلامی ملک ہو جس طرح اس نے آزری حکومت کی آرمینی فوج کے خلاف مدد کی اور آزربائیجان کا ساتھ دیا اس کی بنیاد 1947 میں رکھی گئی تھی پاک فضائیہ کے پاس کول ملاک 1164 تیارے موجود ہیں ان میں 357 جنگی تیارے 9 اٹیکر تیارے 88 لوڈر تیارے 510 تربیتی تیارے 24 سپیشل مشن تیارے 4 ٹینکر تیارے 371 ہیلیکاپٹر اور 35 اٹیکر ہیلیکاپٹر شامل ہیں پاک فضائیہ میں جی ایف سیون ٹین تھنڈر ایف سکسٹین فالکن میراج تری اور میراج فائیو شامل ہیں اس کے علاوہ ایف سیون بھی پاک فضائیہ کے پاس موجود ہیں اور پاک فضائیہ کے پاس بھی مختلف نویت کے ڈرونز بھی موجود ہزینے گرامی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان